آپ شادی شادی کرتی ہے؟ جی آئی مرڈ اور آپ کے اگر خوابن چاہیں دوسری شادی کرنا کیونکہ اگر رول آف لاہ تو پاس ہو گیا ہے قانون پاس ہو گیا ہے تو آپ بھی جازت دے پائیں گی لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے تو شریعت کے حوالے سے تو وہ دے ہیز ایلیجیبل ٹھیک ہے لیکن فنینچلی ہیز نوٹ ایلیجیبل ٹو افورڈ ٹو وائیب وہ بیچارہ جو ہے نا جس کو ضرورت تھی کہ وہ شادی کر لے ہر بندہ تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ میں دو شادیاں کروں لیکن جس کو ضرورت تھی اور وہ اگر شادی کر لے تا دوسری تو یہ ہمارے مسائل کی مسائل جو ہے نا اسی وقت تحل ہو جائے آپ خلاہ لے لیتی ہیں گھر پیٹھ جاتی ہیں بھائی بھابی ساری فیملی جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا سپورٹ نہیں کرتا نہ ہی کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے ہاں اس کا ایک دوسرا نظریہ میرا یہ ہے کہ اگر قابل ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی آپ کے حقوق پورے نہیں کہا رہا یہاں کریکٹر وائز وہ اچھا نہیں ہے تو دین فیمل کو رائٹ ہے کیونکہ وہ میں اسلام بھی پھر اجازہ دیتا ہے کہ آپ حلال کر سکتے ہیں چار تو ہے نا چار کر لے پانچ کر لے دس کر لے کیونکہ پہلے دور میں بادشاہ ہوتے تھے دس دس بھی کر لیتے تھے ان کی بیویاں ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اتنی شادیاں کریج کے سب کو حق برابر یہ کسی پنجابی لڑکی کے ساتھ آپ پنجاب میں زیادہ رہنا پسند کریں گے یا پشاور والی بیوی کے پاس رہنا پسند کریں گے پنجابی جو لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جائے گا اس کو بھی وہاں پہ لے جاتے جو ہمارے رواج کی مطابق چلے جائے اس کو بھی وہاں پہ چلے تو آپس میں آپ کی بیویاں لڑیں گے تو نہیں 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 ہمارا بس شکر اللہ کا پسند بتا دے نا جی پسند میری ہے گوری لڑکی ہو گوری لڑکی ہو دوسری کا ساڑھے پانچ پٹ کر دو کیسا ذین بنایا ہویا میرے نزیق تو کوئی ڈیسنٹ سی ہونی چاہیی جو نمازی پریزی ہو ڈیسنٹ بھی اور نمازی پریزگار بھی ہو جی جو مجھے تو وہ چاہیے جو میری ماں باپ کے خدمت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن ورمہ السلام علیکم میرے پیارے دوستو میں ہوں آپ خامیز باہرانہ ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سیونیوز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قانون نافذ ہو گیا کہ ہر ایک مرد جو ہے دو شادیاں کر پائے گا آج ہی اسی والے سے بات کریں گے اسی ٹوپی کو بات کریں گے پاکستانی پبلی کا اوپینے لیں گے اور دوسری طرح اگر دیکھا جائے تو ہماری جو بہنیں ہیں اتنی تعلیم حاصل کر لیتی تھی کہ ان کے مطابق جو ہے ان کے سٹینڈرڈ کا عشتہ نہیں مل پاتا تھا اور پینتیس پلس جو ہے کافی خاتون جو ہے خواتین جو ہے وہ بھی گھروں میں بوڑی ہو رہی تھی اور جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ جو ہے والدین جو ہے وہ بھی ان کا جیج ابھی کٹھا کر رہے تھے کرتے کرتے انہیں بھی عرصہ لگ جاتا ہے جیج کٹھا کرنے تک اتنی ایج تک اتنی دیر تک جو ہے لیڈیز کی ایج جو ہے خواتین کی ایج غدر جا چکی ہوتی ہمارے صاحب بھائی مجود ہیں ان سے دوری رائے لیں گے حفیظ الرحمان جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سر قانون پاس کر دیا گیا کہ ہر مرد جو ہے وہ دو شادیاں کر پائے گا آپ کو لگتا ہے کہ دو شادیاں ہو پائیں گی اور جیسے غربت مہنگائی بھی ہے اس والے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی جی سر اصل میں ہماری جو شریعت ہے اس میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے لیکن ایک جبری قسم کا محول پیدا ہو گیا ہر شخص دو شادیاں کر پائے گا ورنہ جرمانہ ہوگا پانچ لاکھ جرمانہ ہوگا دو سال قید ہوگی کیا کہنا چاہیں گے چک انہوں پاس کی ویسے اگر دیکھا جائے تو اچھا بھی ہے اگر دیکھا جائے تو برا بھی ہے اچھا اس لحاظ سے ہے کہ ہر انسان کو شک اس کو حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جتنی چاہے مرضی شادیاں کر سکتے ہیں اللہ پر خود فرماتا ہے چاہے مرضی کر سکتے ہیں چار تو ہے نا چار کر لے پانچ کر لے دس کر لے کیونکہ پہلے دور میں بادشاہ ہوتے تھے دس دس بھی کر لیتے تھے ان کی بیویاں ہوتی تھی لیکن یہ ہے کہ شرط یہ ہے کہ اتنی شادیاں کرے کہ سب کو حق برابر کا دے سکے پھر چاہے جتنی مرضی شادیاں کر لے نا جیسے کر لے بیس کر لے دس کر لے بیس کر جائز ہے لیکن اس کا شرط یہ ہے کہ سب کو برابر کا حق ملے اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قانون جو پاس کیا ہے کہ دو شادیاں کرے لازمی نہیں ہے کہ ہر انسان کی اپنی کچھ لگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی میں انٹرسٹ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شادی میں بلکل انٹرسٹ نہیں ہوتے ہیں ان کو شوق ہی نہیں ہوتا ہے شادی وغیرہ کرنے کا تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہر انسان کے اپنی مرضی ہے کوئی کرنا چاہے نہ کرنا چاہے لیکن جو نہیں کرنا چاہتا ہے اس پر جرمانہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو غلط بات ہے باقی جو کرنا چاہتے ہیں ان کو حق ہے اگر وہ اپنی دوسری بیوی کو برابر کا حق دے سکتے ہیں پہلی کے مطابق تو جائز ہے آپ کیسی وائف چاہتے ہیں آپ کی کیسی وائف ہونے چاہیے اور آپ کتنی شادی کرنا چاہیں گے جتنی آجیں تھوڑی ہیں پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ لڑکی اچھی ہونے چاہیے ہر انسان کے اپنی پسند ہوتی ہے مطلب کہ انڈرسٹیننگ اچھی ہونے چاہیے نیچرز وائز ہونے چاہیے اس کو نیچرز ملتی ہوں تو باقی کومن ہے چیزیں جتنی شادی آپ کریں گے باقی ابھی تو ایک بھی نہیں باقی جتنی ہو جائیں گی تو جو نصیب کیا وہ تو ملنی ہی ملنی دیکھیں اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری شریعت جو ہے وہ زیادہ دیتی ہے ٹھیک ہے تو اسلام کے گینس تو کوئی چیز ہو تو فین میں کہتی کہ غلط ہے تو انڈویویلی اگر میری رہا ہے تو کوئی بھی بیوی دوسری عورت کو نہیں برداشت کرتی لیکن اسلامی پوائنٹیوی سے یہ بالکل ٹھیک ہے ویسے بھی عورتوں کی ریشو زیادہ ہے اور انہیں سپورٹ چاہیے فنانشلی سپورٹ چاہیے انہیں تو اس کے لیے فنانشلی مورلی سپورٹ کے لیے اگر ایک میل افورڈ کر سکتا ہے اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے دوسری بیوی کے بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ شادی کر لے آپ جیسے کہ جانتی ہیں کہ ہماری بہنیں جو ہے وہ تھرٹی پلس جاتی جا رہی ہیں پر لکھیں انہیں ان کے میار کا رشتہ نہیں مل پاتا تو وہ بڑی ہو رہی ہے تو یہ میرے خیال میں اگر ایسا ہو جائے تو اچھا ہے ہاں جی بلکل اچھا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ ریشو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ان لیڈیز کی جو کہ اچھے رشتے کے انتظار میں جو کہ پیرنس کی بھی ڈیمانڈ یہی ہے اور میرے حالے کہ لیڈیز کی بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ شادی ہو وہ فنانشلی جو ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے فنانشلی سٹرونگ اکثر جو ہے میل وہ تھرٹی پلاس یہاں ایک ٹائم کے بعد ہوتے ہیں ایک جو ٹائم ہوتا ہے نا میل کی اس کا ارننگ کا وہ تھوڑا لیڈ ہزاری بار تک کہیں جوب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں تو ان کو سٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے تو میرے حیال ہے کہ جب وہ ویل سٹیبلش ہو جاتے ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو لیکن آپ ہی دیکھا جائے تو زیادہ ہماری بہنیں ایسی بھی ہیں جو کہ جان بوجھ کے خلا بھی لے لیتی ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے میں انہیں یہی کہوں گی کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے خلا لے نا ہرگیز نہیں چاہیے میرے حیال کے لیڈیز جو ہیں اللہ پاک نے اتنی ان کے اندر ability رکھی ہوئی ہے اتنی flexibility رکھی ہوئی ہے کہ وہ بڑی ساری چیزوں کو برداشت کر لیتی ہیں compromise کر لیتی ہیں اور اسی کا نام میرے حیال کے عورت ہے تو جو لیڈیز میرے حیال نہیں ایسا کرتی ہیں تو وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا سب کا ہی جو ہے نا وہ فیڈبیک اچھا نہیں رہتا اگر آپ خلا لے لیتی ہیں گھر پیٹھ جاتی ہیں بھائی بھابی ساری فیملی جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا سپورٹ نہیں کرتا نہ کوئی آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے ہاں اس کا ایک دوسرا نظریہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے خوابان کی طرف سے اگر وہ واقعی اس قابل ہی نہیں ہے یعنی کہ کوئی آپ کے حقوق پورے نہیں کہا رہا یہاں کریکٹر وائز وہ اچھا نہیں ہے تو فیملی کو رائٹ ہے کیونکہ وہ میں اسلام بھی پھر اجازت دیتا ہے کہ آپ خلا لے سکتے ہیں تو میرا کسی ویلیڈ پوائنٹ پہ اگر وہ لیتی ہیں تو اگر کوئی ویلیڈ پوائنٹ نہیں ہے اپنی سمجھنے کے پرسنل یہاں اپنی ڈیمارس سام ٹائم وہ لیڈیز کی بہت زیادہ ہوتی ہیں جو مرد پورا نہیں کر پاتا اس بیس پہ اگر وہ لیتی ہیں کھلا تو میرے حال ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے نہ اسلام اکمائٹوی سے نہ ہمارے معاشرتی معاملات کے معاملے میں یہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے آپ شادی شکتے ہیں جی اور آپ کے اگر خامن چاہیں دوسری شادی کرنا کیونکہ رول آف لا تو پاس ہو گیا ہے قانون پاس ہو گیا تو آپ بھی اجازت دے پائیں گی میں نے آپ سے پہلے بھی کہ ہمارے شریعت اجازت دیتی ہے تو شریعت کے حوالے سے تو وہ دے ہیز ایلیجیبل ٹھیک ہے لیکن فنینشلی ہیز نوٹ ایلیجیبل تو افورد تو وائیف ٹھیک ہے بیکز آئی نو آب آوٹ ٹھیک ہے نا فنینشلی ہیز نوٹ ایلیجیبل تو اگر ایف ہی ویل بی ایلیجیبل فارد سیکنڈ میریج تو ہی مست بی ایلیجیبل فارد فنینشل سپورٹ اگر وہ ہو جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ افورد کر پائیں گے نہیں میں آپ کو یہ تو ارز کر رہی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ ہیز نوٹ ایلیجیبل یس ڈیفیکل جی جی بالکل ہے صحیح ہے بڑا اچھا لگا آپ سے بات بات بسری شاہ جی کا بات بھی کر لے وہ ہم کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے آپ کا بیوی جو ہے وہ غصہ ہو جاتا ہے مارتا تو نہیں یا پتھان جیسے پتھان بڑے ظالم ہوتے ہیں بڑے تیز ہوتے ہیں غصے کے تیز ہوتے ہیں آپ کی وائی بھی ایسے غصے والی ہوتی ہے جی جی وہ کبھی شادی نہیں کرنے دے اگر آپ کسی پنجابی کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو پھر آپ کی وائی بھی بول دے گا وہ بول دے گا ہم تو پہلا اس طرح کرتے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا جو قانون ہے ہمارا جو رواج ہے ہم پہلا ترکہ وہ کر لیتے اگر وہ اس کے مطابق نہیں چلے جائے رم نہیں کر لیتے اسلام میں چار شادی ہیں تو جائز ہے جی بلکل جائز ہے آپ کی اگر شادی ہو جاتی ہے کسی پنجابی لڑکی کے ساتھ آپ پنجاب میں زیادہ رہنا پسند کریں گے یا پشاور والی بیوی کے پاس رہنا کسی پنجابی جو لڑکی کے ساتھ شادی کرنے جائے گا اس کو بھی وہاں پہ لے جاتے ہیں جو ہمارے رواج کی مطابق چلے جائے اس کو بھی وہاں پہ چلے تو آپس میں آپ کی بیویاں لڑیں گے تو نہیں 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 ہمارا بس شکر اللہ کا ہم نے یہ کام نہیں کرنا ہے بس ان دنوں کو آپس میں ملا دیتے کہ اس طرح خوش رہنا ہے آفاس میں لڑائیں نہیں کرنا ہے بچوں کے ساتھ پیار کرنا ہے بڑوں کے ساتھ پیش سی آنا ہے ہم یہ رواج جائے مارے ہر مرد آپ دو شادیاں کرے گا تو آپ چاہیں گے آپ بھی دو شادیاں کریں میں تو سر چاہوں گا میرے یہاں چار اور پندرہ بیس بچے ہوں بھائی چار شادیاں کروانی ہے جی چار ہی کروانی ہے کتنے بچے کیا کرو گے مہنگائی آگے بہت زیادہ ہے کوئی بات نہیں اللہ سرکر چلا دے گا اللہ سرکر کام کیا کرتے ہو کام جلیبی بغیرہ کام جلیبی بغیرہ کتنی دیاری ہے میری چالیس ہزار چالیس ہزار دو شادیاں ہو جائیں گی تو بیس ہزار ایک کو دینا پڑے گا بیس ایک کو دینا پڑے گا آپ کے پاس کچھ نہیں پچنا انشاءاللہ بہت کچھ ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کے پاس تو بھی اس کا مطلب آپ چار شادیاں کرنے جا رہے ہیں جی آپ کو کون کون سی لڑکے کی کون کون سی لڑکیاں کیسی کیسی پسند ہے مجھے سر سندر اپنے وہ پسند بتا دے جی پسند میری ہے گوری لڑکیوں گوری لڑکیوں جی اور ساڑھے پانچ پٹ کار دو ایک گوری لڑکیوں ہیں ساڑھے پانچ پٹ کار دو دوسری کا ساڑھے پانچ پٹ کار دو جی اور تیسری بتائیں تیسری نہیں نہیں بتائیں بتائیں تیسری میری سر خواہ سے بھی چار شادیوں چار ہی ایسی ہو چار ہوں کیا قد پانچ پٹ ہو کیا سی لڑکی آپ کے ہونے چاہیے مطلب کیسا زین بنایا ہویا میرے نزدیک تو کوئی ڈیسنٹ سی ہونے چاہیے جو نمازی پریزی ہو ڈیسنٹ بھی اور نمازی پریزگار بھی ہو جی جو مجھے تو وہ چاہیے جو میری ماں باپ کے خدمت کر سکے اور جو لڑکی اپنے خواہند کو دھوکہ دیتی ہیں خلا لیتی ہیں طلاق لے کے آگے شادی کر لیتی ہیں انہیں کیا پیغام دیں گے پھر آپ میں انہیں کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں جو ایک دوسرے کو دھوکہ دیں آپ اس سے پیار کریں جو آپ سے محبت کرے جو آپ کے ماں باپ سے محبت کرے زیادہ بے وفا کون ہوتا ہے لڑکی یا لڑکا زیادہ بے وفا تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں کیونکہ وہ دھوکہ دے جاتی ہیں پھر کچھ کچھ لڑکی ہوتے ہیں جو اندر ایسے کام کرتے ہیں